چیک کرو بھائی کتا زیادہ زنگ لگ رہا ہے پتہ نہیں اتر پائے گا یا نہیں بھائی ریکمال سی اس کا زنگ اتارنا تو بہت زیادہ مشکل ہونے والا ہے یہ ملا ہے بھائی بڑیا جوار اس کا زنگ اتارنے کے لیے اب ہوگا یہ صحیح سے صاف اے گائز welcome back to my another episode تو بھائی آج کی ویڈیو ہونے والی ہے بہت زیادہ ہارڈ کیونکہ آج کی ویڈیو میں آتے زیادہ کام کرنے والا ہوں میں خود جیسے سائیڈ میرر والی ویڈیو میں کر رہا تھا تو بھائی آج کی ویڈیو میں ہم جا رہے ہیں اپنے بریک کلیپرز پینٹ کروانے کیسے ہوتے ہیں وہ پینٹ کئی لوگوں کے بہت زیادہ سوال رہتے ہیں کہ ان پر پینٹ تو نہیں اتر دا تو میں آپ کو آج کی ویڈیو میں پورا 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 بھی بتاؤں گا کیسے آپ کو پینٹ کرنا ہے تاکہ اس کا پینٹ نہ اترے پینٹ تو کوئی اور ہی کرے گا لیکن باقی سب کھول باز میں خود ہی کروں گا کیونکہ اس سے آدمی کو خود بھی نولیج ملتی ہے اور اپنا خود بھی بھائی جان زیادہ بڑھتا ہے آدمی کا سب باس پیٹا ایک کلیبر بہت زیادہ خراب ہو گئے تھے کیونکہ ان کا اوپر زنگ لگ جاتا ہے اور وہ بلکل بھی اچھے نہیں لگتے تو میں آپ کو ابھی دکھاؤں گا کہ کتنے زیادہ خراب ہو رہے تھے تو ابھی ریٹ تو مجھے بھی نہیں پتا کتنا زیادہ کھڑ چاہے گا کتنا نہیں لیکن ویڈیو لاس تک کے دیکھیں گے دیکھیں گے لاس میں کتنا کھڑ چاہے گا کتنا نہیں تو بھی نہ ٹائم ویسٹ کریں چلیے چلتے ہیں تو بھائی فائنلی ہم پہنچ گئے ہیں تو فرس سٹیپ سب سے پہلے آپ کو اس کا ٹائر اوپر کر لینا ہے ٹائر اوپن کرنے کے بعد آپ کو اس کے بریک کیلپر کی صحیح کنڈیشن دیکھے گی یہ دیکھیں کتنے زیادہ زنگ لگے ہوئے ہیں یہ دیکھیں ابھی انہیں پورا پورا کلین کرنا پڑے گا تو دیکھیں بھائی یہ بھائی اسے ریگمال سے کلین کر رہا ہے ریگمال سے میرے حساب سے شاید یہ صحیح سے کلین ہو نہیں پائے گا کیونکہ جہاں تک کہ ہمیں پینٹ کروانا ہے اندر تک کے ریگمال صفائی نہیں کر پاتا باہر باہر سے ہی کر پاتا ہے کیونکہ اندر تک کے ہاتھ نہیں جا پاتا اندر بہت زیادہ نوکی لے چیزیں بھی ہوتی ہیں جس سے ہاتھ کٹنے کا بھی ڈر رہتا ہے یہ دیکھیں کتنا زیادہ زنگ لگایا ہے اس پہ تو بھائی بریک کیلپر پر تو کروائیں گے ہم ریڈ پینٹ اور انڈرم پر کروائیں گے ہم بلیک پینٹ جو بہت زیادہ بڑیا لگیں گے تو ابھی تو اسے ریگمال سے کرنے دیتے ہیں پیچھے والا بھی پھر اس کے لیے کوئی اور سولیوشن ڈھوڑنے گے اچھا تھا یہ دیکھیں اس نے پیچھے والا ٹائر بھی کھول لیا ہے اب یہ اس سے ہی اسے کلین کرے گا یہ دیکھیں بھائی کتنا زیادہ گندے ہو رہے ہیں پورا کا پورا زنگ لگاوا ہے ان بات تک کہ پینٹ نہیں ہوا تھا ہمیں پینٹ کروا رہا ہوں میں کیونکہ جن کے پاس پہلے یہ کار تھی انہیں تو بلکل بھی موڈیفکیشن کا شوق نہیں تھا وہ سیدھے سادھے آدمی تھے بیچارے تھے نہیں مطلب ہے ابھی سالے تو ابھی بھائی پہلے انہیں کلین کریں گے اور پھر ان کے اوپر پینٹ کریں گے تو پوری ویڈیو دکھائیں گے لاسٹ تک کہ بن رہی ہے تو ابھی اب آئے ہیں بھائی پینٹ لینے ریڈ اینڈ بلیک تو بھائی میں نے انہیں پچھلی بار کی طرح ہی بولا تھا میں نے کہا پینٹ ملا کے دے دوں آپ اپنی لیور کے لے لینا جو بھی لو کے پیسے تو ابھی دیکھتے ہیں وہ لیور کے کتنے لیتے ہیں اور پینٹ کتنا کہاتا ہے یہ آپ کو ویڈیو کے لاسٹ میں بتائیں گے تو بھائی اس فائنالی بہت ہی زیادہ مشکل سے ہم نے یہ کلین کرنے کا یہ انتر دھونڈ لیا ہے تو بھائی گرینڈر تو ہمارے پاس تھا اس کے آگے کا ہم یہ لے کر آئے ہیں جس کے آگے لوہے کے تار لگے ہوئے ہیں یہ ہارڈویر کے شاپ سے مل جاتا ہے نارمل کسی بھی تو بھائی اس چیک کیجئے اس نے بلکل کلین کر دیا ہے ایسا سارا زنگ اتار دیا ہے یہ دیکھئے اندر سے بھی سارا کلین کر دیا ہے ریک مال سے نہیں ہو پاتا ہے یہ کلین اور پیچھے کا دکھاتا ہوں آپ کو پیچھے کا بھی بلکل کلین ہو گیا ہے سارا کسارا اس میں گیم کلین کرنے کا ہی رہتا ہے اس میں فرسٹ سٹیپ تر ٹائر کھول لے گا اور سیکنڈ سٹیپ ہوتا ہے اس کا جو مین ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بھائی کلیننگ آپ جتنا اچھے سے اسے کلین کر پاؤ گے اتنا ہی اچھے سے اس پر پینٹ چڑے گا اگر آپ اسے کلین نہیں کر پاؤ گے نارمل ریک مال سے ہی کر دو گے تو بھائی اس پر اچھے سے پینٹ کبھی نہیں چڑھ پائے گا اس کا کچھ دن میں ہی پینٹ اتر جائے گا اور کر کے اس پر پینٹ مارتے ہیں فٹا وٹ چلیے تو بھائی ابھی ادھر والی سائیڈ کے ٹائرز کھول رہے ہیں اس میں ہم نے جیک سے کار کو اوپر اٹھا کر نیچے کچھ سپورٹ رکھ کے چاروں ٹائر کھول لیے ہیں تاکہ کام جلدی ہو جائے اگر ایک کر کے کرتے یا دو دو کرتے تو کام لیٹ ہوتا تو ابھی ٹائر اوپن کر کے اس کی پہلے صفائی ہوگی اور پھر ان پر بھی پینٹ لگے گا ابھی اپنے جادوی ینتر سے صفائی ہو رہی ہے یہ دیکھنا کتنا زیادہ زنگ لگا ہوا ہے اور جب یہ صاف کر دے گا تب دیکھنا ہے اس میں کتنا زیادہ صاف ہو جائے گا یہ بیپور این آفٹر کا ریزلٹ دیکھنا بہت سے زیادہ صاف کر دیتا ہے یہ دیکھو بھائی بلکل کلین ہو گیا ہے بلکل ہی کلین تو بھائیس فائنلی ابھی لگ رہا ہے ادھر کی سائیڈ پینٹ ادھر کی سائیڈ جب پینٹ لگ جائے گا پھر اسے سوکنے کے بعد دوبارے سے پینٹ لگے گا آپ کا تھرڈ سٹیپ ہی یہی ہے کہ آپ کو اپنے کیلپرز پر اور جہاں پر بھی آپ پینٹ کر رہا ہے آپ کو دو بار پینٹ لگوانا ہے تاکہ پینٹ اچھے سے چڑھ پائے اگر آپ ایک ہی بار پینٹ لگوا لیں گے تو وہ پینٹ اچھے سے نہیں چڑھے گا اور وہ اتر جائے گا آپ کو سوکنے کے بعد دو بار پینٹ لگوانا ہے اس سے شائن بھی آئے گی اور اچھے سے پینٹ بھی چڑھے گا تو ابھی آپ سوچ رہا ہوں گے ڈسک پلیٹ پر پینٹ لگ رہا ہے یہ اترے گا یا نہیں یا کیسے اترے گا تو بھائی یہ نورملی اتر جاتا ہے ڈسک پلیٹ پر پینٹ یہ تھینر سے اتر جاتا ہے یہ ابھی بھائی اترے گا تو ہم آپ کو پوری ویڈیو میں دکھاؤں گا تو لاشت تک کی ویڈیو دیکھئے گا تو بھائی فائنالی ریڈ گلر تو لگ جا ہے اب لگ رہا ہے اس پر بلیک کلر بلیک کلر لگنے کے بعد اسے صاف کروا گے اس کے ٹائرز فٹ کریں گے سیدھا اور پھر آپ کو اس کا میں فائنال لک دکھاؤں گا کہ یہ بہار سے دکھنے میں کیسے لگ رہے ہیں تو چلیے بینہ ٹائم ویسٹ کریں فٹا فٹ کام کرواتے ہیں بھائی یہ دیکھیں ابھی ہو رہی ہے اس کی تینر سے صفائی پلیٹس کی بلکل صاف ہو گئی ہیں یہ مطلب پتہ بھی نہیں چل رہا کہ ہاں ان پر پینٹ تھا تینر سے سارا پینٹ اتر جاتا ہے تو ابھی اسے صاف کروا گے چاروں پلیٹس کو پھر اس کے ٹائرز فٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں کیلپرز اور ڈرمز میں کتنی زیادہ پینٹ کی شائن آ رہی ہے اگر آپ ایک بار لگوا ہوگے تو اتنی زیادہ شائن نہیں آئے گی آپ کو اس بات کا خاص کر دھیان رکھنا ہے آپ کو دو دو بار پینٹ لگوانا ہے اس سے پینٹ بھی موٹا ہوگا اور شائن بھی زیادہ آئے گی تو اب اس کے ٹائرز فٹ کرتے ہیں چلیے ٹائرز فٹ کرنے سے پہلے آپ کو ایک بات کا اچھے سے خیال رکھنا ہے آپ کو اس کے سٹرٹس پر تھوڑا تھوڑا آئل لگانا ہے زیادہ نہیں لگانا زیادہ لگاؤگے تو سٹرٹس کھلنے کا خطرہ رہتا ہے تھوڑا تھوڑا آئل لگانا ہے اس سے آپ کو فائدہ کیا ہوگا اگر آپ آگے کبھی بھی سٹرٹس کھولوگے تو وہ کھلنے میں بہت زیادہ آسانی سے کھل جائیں گے جام نہیں ہوں گے اگر تیل نہیں لگاتے ہیں آئل نہیں لگاتے تو وہ جام ہو جاتے ہیں بھائی لک دے کے باہر سے کتنا زیادہ سیکسی آ رہا ہے آلائی ویلز کے اندر کے کیلپرز کا بہت زیادہ مست لگ رہے ہیں تو بھائی نیکسٹ ویڈیو کے ٹاپک میں آپ کو اسی ویلوگ میں بتا دیتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں بناوں گا اس کے آلائی ویلز کے اوپر آلائی ویلز ہم بلیک کروائیں گے لیکن میں سوچ رہا ہوں اس کے جو اوریجنل پینٹ سے وہ خراب نہ ہونے دوں تو مجھے کوئی آئیڈیا ہو آپ کے دماغ میں تو پلیز ضرور بتائیے گا کہ میں ان پر کیا کروں جو یہ بلیک ہو جائے اور ان کا اوریجنل پینٹ بھی نہ خراب ہو کیونکہ اوریجنل پینٹ اگر ایک بار خراب ہوگا تو وہ پھر دوبارے سے نہیں ہو پائے گا تو مجھے آپ کومنٹس میں ضرور بتانا کہ ایسا کچھ وی ہے اگر کہ میں ان پر کیا کروں جو ان کا اوریجنل پینٹ بھی خراب نہ ہو اور یہ اللہ ویلز بلیک ہو جائے تو بہی بات کرتے ہیں پرائزنگ کی بھائی اس میں پینٹ تو سستہ ہی آئے تھا پچاس ساٹھ روپے کا پینٹ آ گیا تھا اور لیور میں نے دیئے ہیں انہیں دو سو روپے تو لگ بگ دھائی سو تین سو روپے یہ سارا کام نیمٹ گیا ہے کوئی اس میں ایک چیز دھیان رکھنا ہے آپ کو ایسفہ کمپنی کا پینٹ لینا ہے کیونکہ وہ اچھی کوالٹی کا پینٹ ہوتا ہے اور جو میں نے سٹیپس بتایا تھے بس ان کا دھیان رکھنا ہے اگر آپ ان کا دھیان رکھو گے تو آپ کا پینٹ جلدی سے بلکل بھی نہیں اترائے گا تو یہ ویڈیو یہیں پر ہی اینڈ کرتے ہیں باقی اور ایسی انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجئے باقی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تینکیو